اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائک سوار ویجے کولاپوری نامی شخص کی دردناک موت پیش آئی توفانی باریش کے درمیان جا رہے بائک سوار ویجے کولاپوری جو کالیا مرائی کا رہنے والا ہے ان پر درخت گرنے سے ان کی جگہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس شخص نے ہیلمیٹ بھی پہن رکھا تھا پر ہیلمیٹ کا کچھ فائدہ نہ ہو سکا کیمپ پولیس تھانے کے پولیس افسر ویجے دھرمتی نے جگہ پر پہنچ کر جائزہ لیا اور معاملے کو درج کر لیا ہے مہیت ویجے کولاپوری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے زلاسپتال بھیج دیا گیا ہے تیز ہوایاں اور بجلیوں کے کڑکڑاٹ کے ساتھ تیز بارش ہوئی تو کئی جگہ پر درخت بجلی کے کمبے گرنے کی وارداتیں بھی پیش آئی بجلی کی کڑکڑاٹ بھی دیکھی گئی اشتہار کے کئی پوسٹس بھی ہواں میں اڑتے دیکھے گئے شہر کے مختلف جگہوں پر سڑکوں پر پانی دیکھا گیا تو نیچلی جگہوں پر تالاب نواتے سویر نظر آ رہی تھی فروٹ مارکیٹ گاندینگر، اوجل نگر، فوٹرال اور دیگر علاقوں میں بھی سڑکوں پر بہتا پانی دیکھائی دیا رہا تھا اکثر باریس سے بچنے کے لیے درختوں کے نیچے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پر موت کہیں بھی کسی بھی شکل میں دبوچ لیتی ہے اس کا احساس ہوا تقریباً پونے پانچ بجے بجلیاں تیز ہوایاں اور پھر توفانی باریس شروع ہوئی کاروار ٹھپ ہوئے اور سڑکیں سونی ہو گئی لوگ جہاں پر بھی جگہ ملی وہاں باریس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے شہر کے اکثر علاقوں میں بجلی کی سپلائی کو بھی کار دیا گیا سویل اسپتال روڈ پر ایک بڑا درخت گرنے سے بیس سے بھی زائد موٹر سائکلوں کا نقصہ ہوا بیلگاہم شہروں اتراب میں پیچھلے دس پندرہ دنوں سے باریس کے اچانک زوردار آمد ہو رہی ہے لہٰذا سڑک پر ٹھیلے لگانے والوں کو کافی پریشانیاں اور دکھت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اچانک باریس سے لوگ اپنی سواریاں سڑک کے کنارے لگا کر درخت یا دکھانوں کے سامنے پناہ لیتے ہوئے دیکھے گئے لہٰذا ڈاکٹر آمد کر روڈ پر سڑک کنارے پارک کی گئی موٹر سائکلوں پر درخت گرنے سے بیس سے بھی زائد موٹر سائکلوں کا نقصہ ہوا شہر کے اتراب میں مختلف دہاتوں میں گھروں کی دیواریں اور پترے کے شیڑ بھی ہواوں سے گرنے کی خبر حاصل ہوئے پچھلے پندرہ دن سے گرنے والی بارش سے کسان بھی پریشان ہے ربی ہنگا میں بیگن کوت میر مرچ فلاور کے بیش تربوس کی فصل اکتی ہے لہٰذا اس طرح کی بارش سے کافی نقصان کسانوں کو ہو سکتا ہے موسیقی 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 اپلائی کے آج بیل کا آرڈر ہوا ہے اور جج نے کلیرلی کہا ہے کہ کس میں کچھ بھی میریٹس میریٹس نہیں ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے بیل نہیں دی جائے گی جہاں تک بیل کس بیل کا سوال ہے ایک افوا سننی میں آ رہی ہے ایسا کہا گیا ہے لیکن ہمارے تک بات نہیں پہنچی ہے اگر ہمارے تک بات پہنچی ہے کہ ایسے افوا چل رہی ہے کہ ایک فیک کیس ڈالا گیا تھا وہ جو ایکیوزڈ ہے بیس سال کا وہ آلڈیڈی پہلے سے باہر ہے اور وہ ممبئی میں رہتا تو ممبئی چلا گیا ہے تو یہ بلکل افوا ہے اور جھوڑ بات ہے کیونکہ آج ہی یہاں پہ جس کا آرڈر آیا ہے کہ اس کی بیل کی گئی ہے ہم لوگ ہم لوگوں نے ہائی کوٹ میں بھی ریپریزنٹ کیا وہاں بھی بھی بیل کینسل کیتے ہیں اور ہم لوگ یہ بات بلکل افوا ہے کہ وہ باہر ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ پہلے سے بھی بہا ہے پہلے سے ہی اندر ہے اور ابھی بھی اندر ہی ہے بہار رہنے کا سوال ہی نہیں ہے جہاں تک ایک چیز ہے کہ اس میں اور ایک ایک سال جو تیرہ سال کا تھا جو 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 ہے اور اس کی ایج کے وجہ سے اس کو بیل دی گئی تھا یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ بیس اکیس سال کا ہے جو مومے سے بلنگ کرتا ہے تو اس کی تو بیل نہیں ہوئی ہے اور وہ پہلے سے ہی اندر ہے جس دن سے کسٹڈی میں ہیں اس دن سے لے کے اب تک وہ کسٹڈی میں ہی ہے اس کی بیل نہیں ہوئی ہے اور اگر ایسی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ فیملی کے جو ایکیوزڈ کے فیملی ہیں وہ لوگ ایسی افوا پھیلا رہے ہیں تو ہم لوگ سرچ کریں گے کہ اگر وہی لوگ اگر کر رہے ہیں تو ہم لوگ ایسا اس کا بیل میں سٹرکنیس کریں گے کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس کو بیل فردر نہیں ملے جائے گے اور کوئی بھی لوگ ایسی افوا پھیلا رہے ہیں تو ہم لوگ سٹرکٹ ایکسن ضرور لیں گے بیلغام شہر کے جائے کسان سبجی منڈی کو بند کرنے کے لیے آج بھی کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا آج بھارتیہ کرشک سماج کی جانب سے سڑک پہ سبجے پینک کر احتجاج کیا گیا اس کی صدارت بھارتیہ ترشک سماج کے زلصدر صدگوڑا موڈگی کے زیر نگرانی کیا گیا خبروں کا سلسلہ چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحاد نو شکریہ اللہ بیس